ڈیابن کے کڈنی پر بھابے سوپے بیڑا گاؤ کو لے کر ہائی کورٹ نے ایک بار پھر سے سنگان لیا ہے اور ہائی کورٹ نے گائے میتھ کو چار سبتہ میں گاؤنڈ رپورٹ پیش کرنے کی نردیش دیئے سرکاری آنکھوں کے مطابق پچھلے تین سال میں کڈنی کی بیماری سے سوپے بیڑا میں ستر لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور دو سو سے زیادہ گامیر ابھی بھی کڈنی کی بیماری سے جود رہے ہیں بہتوں کا سنسلہ اور بیمار لوگوں کی سنکھیا میں لگتار اضافہ ہو رہا ہے اور بیماری کے چلتے کارونوں کا پتہ لگانے اور کنڈ اور راج سرکار دوارہ کئی بار جانچ کرائیں گے لیکن آج تک کارونوں کا پتہ نہیں چل پایا پھر بھی زیادہ جانچ ایجنسیوں نے دوشد پانی کو بیماری کی مکھ وجہ بتایا ہے سرکار نے گامیروں کو شد پیج والاپ لبد کرانے کے لیے کروڑوں روپے کے ٹویٹمنٹ پلانٹ لگائے ہیں لیکن اسے گامیروں کا دوربھا کے ہی کہیں گے کہ گامیر آج بھی وہی دوشد پانی پینے کے لیے مجھ پور ہیں میں پلانٹ لگا ہے جو پھلٹر پلانٹ لگا ہے اس کا بھی یوج نہیں ہو پا رہا ہے سامنے میں آ کے چیک بھی نہیں کر رہے ہیں ان کو کہ پانی سہی مل رہے کی نہیں مل رہے وہی پانی جو بول گویل سے آ رہا ہے وہی پانی ابھی تک پورے گاؤں پی رہے ہیں پانی آر ہے تو تبھی نہیں آ رہا ہے مطلب خالات جو پہلے تھے وہ ایسا ہی ہے 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 پانی ابھی بھی پی رہے ہیں اور کیا کر رہا ہے پینہ تو پڑے کھٹے ارساستہ ارساستہ بننے والا تھا وہ بنانے جو اٹھا کیوں ہے سوٹر بدلنے کے بعد کچھ گاؤں کا گاؤں کا کوئی سنائی نہیں ہے پہرار نہیں سن رہا ہے منتری لوگ آ رہے ہیں پیدا کرتے ہیں چالتے ہیں کوئی بدلہ ہونا ہے جانتا تھا آئے منتری لوگ دیکھیں سبیرہ کا حال مالوں لہے ابھی تک سوہ سنگر بننے والا تھا ابھی تک کوئی دھیانی دے رہے ہیں مطلب میاں سرکار بھی آئی میاں سرکار بھی کوئی دھیانی دے رہے ہیں آٹھے بہت